مجھے یہ لگتا ہے میرا پورشنل ایکسپیرینس کہ جب تک ہم کام کسی آفس میں جا کے بیٹھ کے ایک انوائرمنٹ میں کام نہیں کرتے تو ہمیں ایک تو بزنس ایتکس نہیں آتے ورک ایتکس نہیں آتے اور جب ہم اپنے گھروں سے نکلے تھے یا ڈگری کر کے نکلے تھے تو اگر میں بھی اس ایج میں یا اس فیز میں چلا جاؤں اور اپنے آپ کو انٹرویو کروں تو I would not hire myself کیونکہ اس وقت کوئی ہماری سمجھ نہیں ہوتی تو آپ کا یہ خیال نہیں ہے کہ پہلے کوئی دو سال یا تین سال کوئی ایک ٹائم پیریڈ لوگوں کو نوکری پہ لگانا چاہیے تاکہ وہ اس کام کو سمجھ سکیں کوئی بھی کام لازمی نہیں ہے کہ let's say وہ ای کامرس پہ اس نے فیوچر میں ای کامرس پہ جا کے کام کرنا ہے لیکن ورک ایتکس وہ دفتر جانا اور پنچول ہونا اور دوسروں سے کس طرح کمیونیگیٹ کرنا ہے بزنس کمیونیگیشن اور باقی جو کمیونیگیشن انٹرل ایکسٹرل وہ سمجھ سکیں تیکھیں this is very important کہ آپ ایک ارگنیزیشن سٹکچر میں اپنی تھوڑی سی لائف کو گزارے ہیں and then move on لیکن یہ ساری چیزیں لگانے کے لیے آپ کو دو سال نہیں چاہیے سیکھنے کے لیے تو پرپس ہے کہ ضرور انٹینشپ تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے اور آپ نے اگر پاؤنڈ اور ڈالرز میں ان کرنا ہے تو وہ بھی پہلے دن نہیں ان کر لینا یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سکل سیکھا اور آپ اگلے دن اتنے لیول تک پہنچ چکے ہیں آپ کو پھر کسی نے کسی کے ساتھ اٹیشت ہونا ہے بہت ساری کمپنیز ایجنسیز اور کو ورکنگ سپیسز بنی ہوئے ہیں جہاں پر آپ ان کے ساتھ اٹیشت ہو کر کام سیکھتے ہیں اور وہ بھی ایک ارگنیزیشن سٹکچر میں ہی آ جاتے ہیں آپ جو کہ آپ کو پاؤنڈ ڈالرز میں ان بھی کرنی ہے اور آپ کو بھی ساتھ لگا کر پاؤنڈ ڈالرز میں ہی پے کریں تو ایسی کمپنیز کے ساتھ بھی ایک کلچر ڈیویلپ ضرور ہو سکتا ہے بزنس کمیونکیشن سیکھ سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے نائن ٹو سکس آنا ہے تو ہی آپ کمیونکیشن یا بزنس سکل سیکھ سکیں وہ دور اب چلا گیا کہ آپ نے نو بجے آزری لگانی ہے اور چھ بجے آپ نے یہاں سے جانا ہے اس کلچر اس بیسیکلی اسریلی ان اول کلچر جو کہ کیونکہ مقصد ہے کہ آپ پوری دنیا میں آپ کام کر رہے ہیں اور کوئی کس ٹائم زون کے ثروح کام کر رہا ہے کو کس ٹائم زون کے ثروح کام کر رہا ہے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سا ٹائم زون سوٹ کرتا اگر آپ ڈالرز میں ہن کر رہے ہیں تو یوشلی آپ امریکہ یا ان کنٹریز میں زیادہ کام کر رہے ہیں تو ایس امپورٹنٹ کہ ضرور آپ ارگنیزیشن سے سٹارٹ کر رہے ہیں لیکن چھ مہینے لگا لیں تین مہینے لگا لیں میکسیم سال لگا لیں لیکن ام ٹاکنگ آؤٹھ تی فیوچر تی فیوچر ہے کہ یو کنٹینیو تو ارن پاک روپیز اور جس فرہ سیکھ آف لرننگ ایس ایتکس و آپ ایتکس اور یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ لرن کر سکتے ہیں انوائیمنٹس میں آ کر جیسے انیبلرز میں بہت زبردست قسم کی ایجنسیز سٹارٹ اپس بنے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر بہت ہری چیزیں سیکھنے کا ملتے ہیں لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ لائف میں جو وہی بندہ کھامیاب ہوتا ہے جس کو رگڑے لگتے ہیں ایک بڑا سلینگ ورڈ ہے کہ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ آج میں اٹھا ہوں اور میں جہاز میں بیٹھ گیا اور جہاز بغیر ہچکولے کھائے اپنی منزل تک پہنچ جائے وہی پلین میں جب آپ بیٹھتے ہیں کئی دفعہ دباؤ ہوا کا اوپر ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے اور کئی جا کر آپ پھر اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں تو یہی ایک ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں سے تو آپ سٹارٹ لینا ہے جو بچے ہیں یہاں پر سترہ اٹھارہ انیس سال کے ان کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے فیلیر لینے کا فراڈ لوگوں سے ڈیل کرنے کے بعد جو ان کو ہوگا اس سے بہت زیادہ لیننگ لیں گے یہ پرپس ہی ہے کہ آپ مت سوچیں کہ میں اگر ایک جگہ پہ کام کر رہا ہوں تو this is it for me you can not just survive in one income ضرور جوب کر رہے ہیں شام کو اپنا کام بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ so if you can manage both it's all about time management